اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹوپ چینل ناظرین علامہ خادیم حسین رزوی صاحب کا عرص گزر گیا اور عرص پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اور بہت بڑے بڑے انکرز بھی آئے جن میں سے ایک کے بار میں آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں کرال الحسن صاحب آپ کو پتہ ہے امان اللہ بھائی کہ یہ میری حال سے تین ابھی تک ہسٹری میں پہلی بار ہویا ہے کہ اتنے بڑے بڑے انکرز نے آکے سٹیج کے پر تکاریریں کی ہوں اور ان کو بلا کر اس طرح کا ان کا استقبال کیا گیا ہو آپ نے دیکھا کہ قرار الحسن صاحب نے بہت بڑے بڑے جملے بولے ہیں انہوں نے کہا کہ میں سفیر بننا چاہوں گا طریقہ البک پاکستان کا اور سعاد حسین رزوی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں آپ کی جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے اب میں آپ کی آواز بنوں گا تو قائم خانی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس سارے مسئلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اب یہ مجھے چیز پر بھی آتے ہیں کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مسئلہ جنریٹ ہو گیا ہے قرار الحسن صاحب کے لیے اور بہت بڑے مسائل آ گیا ہیں شاید کوئی مافی کا بھی کہہ رہے ہیں یا کوئی بیانات بھی ایسے کہہ رہے ہیں کچھ آ رہا ہے تو اس سارے معاملات کو آپ کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں السلام علیکم وہ بیسیکلی تحریک لبائک یا رسول اللہ کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے وہ علامہ خادم رزوی کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے وہ علامہ سعاد رزوی کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے وہ ان قائدین کا جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تو ان کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے وہ ان کارکنان کا جو پنڈال میں لاکھوں لوگ بیٹھے تو ان کا ذاتی مقدمہ نہیں ہے اگر اقرار الحسن سید نے جو کہ آل رسول ہے اس نے اگر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی تحریک لبائک پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو وہ جو مقدمہ ہے وہ وہی مقدمہ ہے جو ہر مسلمان ہر عاشقی رسول جو ہے وہ لڑنا چاہتا ہے میں لڑنا چاہتا ہوں جبرار خان لڑنا چاہتا ہے اقرار الحسن لڑنا چاہتا ہے جتنے بھی نامور صحافی ہو جتنے بھی نامور وکیل ہو ہر ہر پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے اس مقدمے کو لڑنا چاہتا ہے یہ وہی مقدمہ نامور سے رسالت ہے جبرار بھائی جس کے پیچھے فیض آباد لگا یہ وہی مقدمہ نامور سے رسالت ہے جس کے پیچھے وزیر آباد والا مقدمہ لگا یہ وہی مقدمہ ہے جس کے پیچھے ایمیو کالج میں شیلنگ کھائی یہ وہی مقدمہ ہے میں پہلے آپ کی بات کی طرح آتا ہوں یہ وہی مقدمہ ہے جس کے پیچھے یتیم خانے کا بہت بڑا سانحہ ہوا آج قرار الحسن سمیت جتنے بھی بڑے بڑے اینکر ہیں اس میں جو ہے وہ خلیل الرحمان کمر صاحب ہوں یا مزید جو صحافی اس کے اندر موجود تھے ان سب نے ایک طرفہ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی موقف دیا یہ ایک طرفہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے حمایت لوگ کہتے ہیں جی گہر جانب دار ہو کے بات کریں مجھے بتائیں اب گہر جانب دار ہو کے بات کریں گے پھر اگر آپ فلسطین اور اسرائیل جائیں گے اور آپ اگر اسرائیل کی جو ہے وہ حمایت کریں پھر وہ تو جانب داری ہو گئی نا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ناموسی رسالت کا جو مقدمہ کہا ہے وہ علامہ خادم ریزی ساری زندگی لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے بلکل ایسے ہی ہے آپ مانونا بھئی آپ نے بہترین بات کیا کہ وہ مقدمہ خالی جس کی سفیر بننے کے بعد قرار الحسن نے کی ہے وہ خالی ایک بندے کا مقدمہ نہیں ہے وہ پوری امت مسلمہ کا مقدمہ ہے اور جانب داریت یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک سائیڈ لیا ہے یا آپ نے ایک سائیڈ کا رکھ دکھایا ہے اب آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کہیں گے اسرائیلی بھی مر رہے ہیں تو اب وہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے جانب دار آپ کو دکھانا پڑے گا کہ میری سائیڈ کس طرف ہے اگر آپ وہاں پہ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ شاید آپ کو انسانیت نظر نہ آئے جہاں پہ بچی ہیں برحال اس چیز کی طرف بھی ہمائیں گے اس چیز کی بڑا بلوگ آنے والا معاملہ چلتے رہتے ہیں تو آج صفحات کے اندر یزید جیت رہا ہوتا تاریخ کے اندر یزید جیت رہا ہوتا لیکن اس وقت بھی مورنکھ نے اس وقت بھی تاریخ لکھنے والوں نے جانب داری کی ہے آپ کا مانولا بھئی اقرار الحسن نے جب یہ بیان دیا ہے آپ نے دیکھا کہ ان کو ٹرولنگ بھی شروع ہی ہے ان کو ٹرول بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے سٹیج پر جاننے کی کیا ضرورت تھی بتائیں ذرا یہ کیا معاملہ شر پڑا ہے آپ نے بھی اس کی اوپر ولوگ کیا تھا اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جی معاملات کچھ خراب ہو گئی ہیں کیا معاملہ یہ ہے معاملات کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے اقرار الحسن سید صاحب نے تیل پی کے پلیٹ فارم سے جا کے کتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر دی اور یہ بات وہاں پہ واضح طور پہ جب شامی نے آکے ان کے کان میں کہی تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا مسکراتے ہوگا کہ یہ شامی جو ہے نا بڑا پیارا بچہ ہے اس نے جو میرے کان میں بات کی ہے وہ بات پتہ کیا تھی انہوں نے کہا جی کہ اس دنیا کے اندر میں نے ہمیشہ جو ہے نا جب بھی پروگرامز کی ہے چینی میں ملاوٹ گھی میں ملاوٹ مرچ میں ملاوٹ نمک میں ملاوٹ پیسے لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تو واحدہ استانہ ہے جہاں پہ پیر خود پیسے دے رہے ہیں تو انہوں ڈائریکٹلی نہیں کہا لیکن انڈائریکٹلی ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اقرار الحسن نے پہلی بار ایسی جگہ پہ ریڈ کیا جہاں سے اسے حق اور سچ کا پیر ملا ہے حق اور سچ کا وہ پیر ملا جس نے ہمیشہ حسینیت کی بات کی ہے جس نے ہمیشہ حسینیت کی بات کی ہے جسے لوگ خادم حسین کے نام سے آج بھی جانتے ہیں ایک بڑی بات انہوں نے کر دی ہے لوگ ٹرولنگ اس لیے کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اقرار الحسن جب تک پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے تب تک ٹھیک تھا آج اقرار الحسن نے بات تحریک لبائی کی کر دی تو اقرار الحسن جو ہے وہ ون سائیڈیڈ ہو گئے ہیں میں یہی چیزیں کورچیز کہتا ہوں یہاں پہ کہ جو شخص جب تک پی ٹی آئی میں رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے وہ صاف رہتا ہے وہ مرشد کا مرشد رہتا ہے لیکن جیسے ہی وہ چھوڑ کے باہر رہتا ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو چمر جاتیں گے لوگی ایسا بھی ہے یہ ویسا بھی ہے یہ بھی ہے یہ وہ بھی ہے بھائی یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی بات واضح کر دوں اقرار الحسن صاحب نے ایک سوال چھوڑا ہے عوام کے لیے جس کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا اقرار الحسن نے اپنی سپیچ کے اندر کہا کہ جب نعرے لگ رہے تھے لبائی کے آرسول اللہ کے اس نے کہا واہ 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 سبحان اللہ یہ کہاں سے بیٹرییاں فٹ کروائی ہیں یہ چارج کہاں سے ہو رہی ہیں اس کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا کہ یہ بیٹرییاں وہ ہیں جو خادم رزوی صاحب نے اپنے کارکنان میں فٹ کی ہیں جس کا جو سٹور چارج جو ہے وہ بیک اپ جو ہے وہ مدینے سے ملتا ہے اور یہ ایسا بیک اپ ہے جبرار بھائی جو کہ کبھی بیٹرییاں ڈسچارج نہیں ہونے والی اب میں تا کہ ہم اس سمجھتا ہوں یہ اقرار الحسن صاحب کو میرا جواب ہے کہ وہ مسجد رحمت اللی العالمین میں بیٹھا ہوئے درویش جس نے ہمیشہ اپنے کارکنان کی بیٹرییاں اس کے رسول سے چارج کی ہیں وہ اب دوبارہ کبھی ڈسچارج نہیں ہوں گی آپ کو پتہ انہوں نے تقریر کے دورانے کوربات بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب نعرہ لگ رہا تھا لبائی کی آر سلوہ لبائی کی آر سلوہ تو میں نے جو دل ہے نا وہ اس سے ستا ہے نا آپ کو یاد علامہ خادم حسین رزوی اپنی زندگی میں کار کرتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب یہ نعرہ لگتا ہے نا تو پتہ نہیں یہ کیا ایک بندے میں ہر بندے میں جوش آجاتا ہے جذبہ آجاتا ہے اور بندہ وہ اس طریقے طرح چال پڑتا ہے میں آپ کو ایک کلپ دوں گا اس ویڈیو میں چلائیے گا سعاد رزوی صاحب سامنے سٹیج پہ کھڑے ہوئے نیچے پولیس والا کھڑا ویڈیو بنا رہا اور اس طرح ہاتھ بھی ہلا رہا ہے تو یہ تو جو عشق ہے وہ وردی والوں میں بھی ہے وردی والوں کے بغیر بھی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اچھا یہاں پہ میں محلوہ صاحب ایک آپ سے لاسٹ نوڈ لینا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے کہ اب اور صحافی بھی اس طرف آئیں گے کیا لگتا ہے کہ اب نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ان تمام تر چیزوں کی جو سعاد رزوی صاحب کنٹینر سے سٹیج سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا اب یہ الیکٹرونی میڈیا کے اوپر بھی یہ چیز آتے ہوئے نظر آئیں گی دیکھیں اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہے اس کا جواب خادم رزوی صاحب دے گئے ہیں اور وہ کہہ گئے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میڈیا کی بڑے بڑے آنکرز کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ تحریک لبائی پاکستان کو کوریز دیں آپ نے میں آپ کو لاسٹ میں صرف یہ بتا دوں کہ خادم رزوی صاحب کہ میں نے تمام تر مو سے زبان سے نکلی ہوئی ہر ہر بات حرف بحرف سچ ہوتی دیکھی ہے وہ یہ ہو کہ یا اللہ انہا نکلیاں کلیاں کر کے زلیل کر یا اللہ انہا نکلیاں کلیاں کر کے زلیل کر وہ اس میں تمام جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ سے لے کے پی ٹی آئی سب رگڑی گی سب اکیلے اکیلے ہو کے زلیل ہوئے اور اب جو بات میڈیا والی جب بابا جی نے کہا تھا کہ ان کی مجبوری بن جائے گی آج ان کی مجبوری بن گی یہ ان کا جواب ہے جبرار بھئی ناظر کے نام امان اللہ بھئی نے بڑا زبردست جواب دیا ہے آپ کی کیا رائے اپنی رائے گا سارے کمنٹ بوکس میں کرئے گا ویڈیو پسند دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اسلام زندہ بات پاک فوج پاہندہ بات